اسلام علیکم میٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو ڈا نیو ولوگ کیسے آپ سب امید ہے آپ سب لب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور جہاں سے میں نے ولوگ انڈ کیا تھا تو نیکس ڈے جو ہے نا وہ میں وہیں سے سٹارٹ کیا تھا شام کو کہ میں چاہے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جہنے وہ ہنڈی بھنگر بن رہے تھے وہ رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر سلو موشن میں تھوڑی سی کر دیئے تاکہ آپ لوگ کچھ بھی جو ہے نا وہ چاہے پی لیں آپ لوگ بھی آرام آرام سے اور دل کر رہے ہیں نا آپ چاہے پینے کا بڑے وزق لگتی ہے میں شام کو جو ہے نا ضرور چاہے پیتی ہوں صبح ملے یا نہ ملے شام کو ضرور مجھے چاہے چاہیے ہوتی ہے اور بس میں یہاں پر سہے بنا رہی تھی اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور اب جو ہے نا میں بیزی ہوں پروپیشن میں کس کی جے اور کالج کی پروپیشن میں بیزی ہوں میں کالج اپن ہونے والے ہیں اور میں بھی روز ویڈیو میں اپلوڈ نہ کر پاؤں ڈیلی ڈیل شام لگ سب میں کسیم ماہویویوں کرام نہیں execraانے کے لیے ٹائم میں اس ویڈیو آپلوڈ کریا کروں گی کیونکہ ویڈیو کو گناہ پھر ایڈیٹن کرنا، اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنی فوکس آر devotوں کا دنکہ کی قناہ ہے ایسا یوز کروں گی ویسے بھی میں سٹڈیز کو زیادہ فوکس کرتی ہوں اور موبائل کم ہی یوز کرتی ہوں جب میں پیپر پیپرز ہو رہی ہونا تو پھر میں نے یوز کرتی اتنا زیادہ ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا بس میں ہانڈی کو جب پانی سوک گیا تھا سب کچھ ڈال دیا تھا پہنگر وغیرہ کارٹ کے آلو کارٹ پہ پیاس چمارٹر لیسن سپائس وغیرہ ڈال کے پھر آپ لوگوں نے اچھے سے بھول لینا ہے اور یہاں پر پھر میں کبھی تفصیل میں آپ لوگ کو ساری ریسپیز کی ویڈیوز دوں گی آپ لوگ کمنٹ کریں کس ریسپیز کی آپ کو چاہیئے تو وہ میں دے دوں گی اور یہاں پر بس ماما جا یہاں پر بس بنا رہی تھی اور مکس کر رہی تھی اچھے سے اس کو اور پھر بس یہاں پر صبح صبح جو ہے نا نیکسٹ مارننگ ہم لوگ سات بجے ہی اٹھ گئے تھے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی اور دین جو ہے نا پپا یہاں پر حلوہ پوری وغیرہ لے کر آ گئے تھے اور مجھے تو اتنی تیز بھوک لگ رہی کہ پہلے میں نے کچھ ریکورڈنگ کیا اور پھر بعد میں جب کھانا کھا رہی تھے بس میں نے وہاں سے کلپ بنا لی اور بس یہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہی تھے صبح صبح ہی اور پھر جو ہے نا ویسے میں صبح صبح اتنا زیادہ نہیں کھاتی ہوں لیکن بھوک لگ رہی تھی کیا کریں ویسے سکول جاتی تھی تب کھاتی سبح صبح اور دن کو جو ہے نا قریبا شام کو چار بجے کے ٹائم یا پانچ بجے کے ٹائم جو ہے نا ہم لوگ چاول وغیرہ بنائے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے اور یہاں پر جو ہے نا وہ ہماری نیبر کی آنٹی آئی وی تھی نیبر سے اور ان کے ساتھ یہ چھوٹی سے بچی تھی اور روحان کو تو بچے دیکھ جائیں تو وہ کہتا ہے وہ ہوتھ چھوٹا سا بچے ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بچی دے دو میں اس کو گاڑی کے اپر بٹھاؤں گا اور یہ دونوں جو ہے نا وہ بس بیٹھے ہوئے کھیر رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا روحان اس کو کہیں نا کہیں سے جو ہے نا اتنا زیادہ پیار کر رہا تھا کہ کتنی پیارے ہیں وہ بچے کو بہت بچے نا ہم بچے خود بچے ہوتے ہیں اور ان کو اتنے زیادہ بچے اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر میں پاس کچھ کلپس پڑھ رہی تھی ایان حسان کے سکول کی تو پھر بس میں وہی شو کر رہی تھی یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا ڈے تھا ان کا کچھ یہاں پر مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں تو اس میں سب بچوں نے فلاورز اٹھائے ہوئے تو مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے کون سا ڈے تھا کیونکہ ریڈ گرین یلو تو نہیں تھا کیونکہ ایک ہی ڈریس پھینا ہوتا سب بچوں نے اور یہاں کے ٹیچرز نے بہت پیار ڈیکوریشن کی بھی تھی امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کر دیئے جگہ ملتیو نیکس ٹھیکس